جڑی جگہ تے مشی وڑا ساو تسی بیٹھے ہو شری گروہ گوبن سم مہراج اپنے دو پتر ایک دن پہلہ قربان کر کے آئے اور پھر پاتشاہ پتران دے دنیوی نے کوئی گروہ دے کول آکے پھر اپنے کار پر وار لئے پتر منگے کل کی تر پاتشاہ نے اے نہیں کیا میں اپنے دو قربان کی تینے تم ہی پاتشاہ نے پت دی داد دیتی ہے جیڑے للاری نے مہراج دے وستر رنگے نا جیڑے للاری کولوں پائی گلابے تے پنجابے نے پاتشاہ دے چوڑے رنگ آئے او للاری ادی رہتنوں جواب دن دے کہیں دہ رنگ مکیا ہوئے دو چار دن لگ جانگے چوڑے رنگن پائی گلابے ادی رہتنوں واپس ہوندے آکے شری گروہ گوبن سے مہراج نو کہیں دے مہراج للاری کول رنگ مکیا ہوئے دو چار دن لگ جانگے کل گی تر پاتشاہ نے کہا اینا وقت نہیں ہے انہوں کو جے رنگ مکیا کوئی گل نہیں جیڑے مٹوے چو کپڑے رنگ دے انہوں کو پانی پاکے چولے دوب دے اپے رنگ چڑ جائے گا جدو پائی گلابہ تے پنجابہ پھر ادی کر گئے سردینیاں راتہ نے پاتشاہ دا حکم من کے جا کے کیا کہیں دے للاری سردے گروہ دا حکم ہے جیڑے مٹوے تو کپڑے رنگ نے پانی پاکے رنگ دے انہیں اگریوں جواب دیتا کہیں دے ٹھیک ہے جتنا توڑا گروہ کہیں دے ادھان کر لینے انہیں چوڑے تے چادر لے لیں جدو مٹوے چرنگل لگا وہ دے کاروالی نے کہا جی رنگ تے ہیں نی کپڑے کیوں ڈوبن لگے ہو انہیں کیا پاکوان نے اپاں کی لینے اپاں نو تا پیسے چاہی دے نے رنگ پاہ میں چڑے پاہ میں نہ چڑے اتنا چودریوں دے گروہ نے کہے پانی ویچ کپڑے دوگ دے مٹوے چاہ پہ رنگ چڑے گا رنگ پاہ میں چڑے پاہ میں نہ چڑے اپاں دا پیسے لینے نے اوہ نے کپڑے دوگ دیتے مانوے سی مارا موٹا جڑنے کہ انہیں جدو سویرے دین چڑیا اوہ نے سوکتے کپڑے کٹ کے سپنے پائے جمیں جمیں دین چڑھ آہ ہویا سوری دی لو لگی حرانی دی حد نہ رہی اوہ کپڑے ویر کے حران ہے اینا گوڑا نیلہ رنگتا رنگ وچوں نہیں چڑھ دا جنہ پانی جو چڑ گیا مانچ شردہ پیدا ہویا اوہ دے ماننے کیوں مانا چودریان دا گرو کامل مرشد ہے اپنے کاروالی انہوں کہا چل اس گرو کو چلیے کپڑے چوڑے سکاہ کے شری گروہ گوون سے مہرائی دے چرنا ویچائے جتے آج گردورہ چوبارہ سا آکے ہاتھ جوڑ کے کہا توڑے گرو دے درشن کرنے چودری پنجابے نے پچھیا مارائی للا ری آیا ہے درشن کرنے چون دے حضور دے درشن چوبارے وچ کیتے جدو رنگے ہوئے چوڑے مورے رکھے کلگی تر بادشاہ نے سرانے تھلیوں چہدر تھلیوں موراں کڑیاں پنج موراں سونے دیاں کڑ کے کیا لہب آئی تیرے چوڑے رنگن دی مینت انہیں ہاتھ جوڑ کے کیا مارائی پیسے نہیں چاہی دے کلگی تر پاتشاہ بولے تینو تاں پیسے ہی چاہی دے رنگ پاہ میں چڑے پاہ میں نہ چڑے مارائی تنگال لسین کاردمہ جیہاں نے کیتی ہے پاتشاہ کہنے تینو تاں پیسے ہی چاہی دے رنگ پاہ میں چڑے پاہ میں نہ چڑے انہیں ہاتھ جوڑ کے کیا داتاج پیسے نہیں ہو چاہی دے پاتشاہ کارویج گریپی بہت ہے پر گریپی نالوں بھی ایک بڑھا دکھ ہے پاتشاہ سڑے کارویجو لہاد نہیں ہے لوگ کی ہون میرے کلوں کپڑے نگیچڑوں ہٹ گئے نے لوگ کی اپنے بچے ہیں نو سڑی گلی وچنی آن دن دے لوگ کی اپنے بچے ہیں نو سنو ویخ کے لکو لیندے نے کیتے انہ دا پر شامانہ پیجے مارائی سڑے کارویجو لہاد نہیں ہے اج پیسے نہیں چاہی دے جے تٹھے اور تنکرپا کرو اولاد بکشو ایک بار بھی پاتشاہ نہیں کہ ہم میتا کل اپنے پتر شہید کروا کے آیا کیونکہ شری گرو گوون سے مہراج مہان داتے نے اج گرو گوون سے مہراج پنج موران دے کے تیرے کاردہ گریبی تے دلدر بھی دور ہویا جا گرو نانک دے کرو تے نو پتر دی دات بھی بکشی شری گرو گوون سے مہراج نے لالاری نو پتر دی دات بکشش کی تی اور ساتھ سنگت ہے اس لالاری دیا جڑا لگیا اگے او مات اج بھی پہا جیدے جی کپڑے نگیچے نے اتنو اگے دی کا تھا جیڑا او دا پتر اٹھارا سال دا ہویا کھمانو بیایا گیا او میں بعد وچ کے تے کمانگا میں نو یہاں دا گیا شری گرو تیگ بہادر مہراج جیاں دے شہیدی دے ہڑے تے میں تے کتھا کرنا ہے کتھا توں بعد ایک سجن میں نو ملے او یو ایس سے توں آئے نے تے ساتھ سنگت نیو یرسی رہن دے نے نیو یرسی وچ ایک سٹیٹ وے سٹی ہے جنو پینسن وے لیا کہن دے نے جدو دو میں جی ایک تھے انہوں ملے او کہنے پائی صاحب جی آج جے گرو گوون سے مہراج جیاں تو ہور کچھ منگ لائیں دے ہوئی مل جانا سی میں انہوں نے کہا تسی کی منگیا کہ انہوں نے سب کچھ گرو گوون سے مہراج دا دیتا ہوئے کہنے پائی صاحب جی ڈی تسین لیلاری والی کتھا سنائی سی او اسی سنن توں بعد پینسن وے لیا یو ایس سے اتھے نیو یرسی رہن دیا تے آن تر کے مچھی وڑا صاحب دا ارداس کتی ہی گرو گوون سے مہراج جے لیلاری دی چوڑی پرسک دے ہو پتران دے دنی گرو گوون سے مہراج سڈے وی کرنو پاگلاو سنو اولاد بکشو کہدے پائی صاحب چوبیاں سالان بعد سڈے کار اولاد ہوئی ہے اسی اپنے بچے نو لے کے اج تھے نت مستق ہونا ہے اج گرو گوون سے مہراج دا شکران نہ کرنا ہے داتے ہیں تم پتران دا دنی ہے اپنے پتر بار کے وی سڈے کار بری جنے اپنے پتر بار کے وی سنو داتاں دئی جنے تیرے ور کا داتا کون ہونا ہے ساسنگت او پھر شکران نہ کرنی تھے پر وار آیا کین تو پاگ ایس ترتی تو جو منگلو او مل دے پر میں تو انو ہتھ جوڑ کے عرض کرنگا شری گرو گوون سے مہراج تو سکھی منگ کے جائے ہو ہور نہ کچھ منگے ہو ایک کوئی دات منگے ہو پتران دے درنی شری گرو گوون سے مہراج سنو تے سڈے بچے انو سکھی دی دات بکشو جے دا بچہ سکھی بچے او دنیا دا سو تو امیر بند ہے جے دی اولاد سکھی تو باہر چلی گئی او دے نالدہ کنگال بندہ کوئی نہیں آت اسین کل دا دن بھی تھے شری گرو گوون سے مہراج دے شکران نیچ جوڑنے جدوں بھی وقت بنے کل گی تر پادشاہ دے چرنا بچوں سکھی ضرور منگے ہو اے لوگ سکھیے ہونگے اور پر لوگ سہلہ ہوئے گا اے نیا بینتیاں پروان کرے ہو میں ایک گستخی کر رہے ہیں کہ